لیکن آج یہ سارے ایکٹ کے بعد میرے اس مسئلے کے اوپر یہ کھپا لگ رہا ہے یعنی میں اس پہ پریشان ہوں ملک صاحب کہ میں سنی ہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آقا دو جہاں سے محبت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے یار اس پہ بھی کوئی ڈکٹیشن دے گا مجھے اس پہ بھی کوئی فیصلہ کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور ایک طرف ہمیں یہ بھی چیلنگ جائے آپ کا ذاتی مسئلہ ہے میری ذات کا مسئلہ ہے اس کو آپ نے ریاست کا پہلے مسئلہ بنایا پھر آپ اجتماعی طور پر ڈکٹیشن پہ لے کے آگئے یہ بھی دیکھ لینا کہ یہاں پر ہم بات کریں ہم میں یہ بھی آگے چیلنگ درپیشے تائر صاحب کہ ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جناب دہشت گردی کے خلاف اور جو آپ کی جو لائن اورڈر کی صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ہمارا نام ایف ایٹی ایف میں جاتا ہے دوسری جانب ہم انڈر منٹرنگ ہیں اور اس کے باوجود اب اسٹیٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور ہم کہے جی ہم بڑی کاروائیاں کر رہے ہیں ہم آپریشنز کر رہے ہیں اور دوسری جانب لائن اورڈر کی صورتحال ہے تو کیا اتنا ہی ایزی کو پروسس ہوگا سارا لیکن رمشاہ ہم نے چیلوں کا خام ہامی مشکل بنایا ہے دیکھیں جو ریاست ہوتی نا میرے لئے آج کل پاکستان میں ملین جو یہ لفظ ہے ریاست کیا ہے ریاست ایک شہری کا ایک معایدہ ہے ایک انتظامیاں کے ساتھ ریاست کے آگے تین آگے انسیٹیوشنز ہیں وہ ایک اس کی مکنہ ہے جہاں پہ آپ پولیسیز اپنا لاز بناتے ہیں پھر ایک عدالت ہے جو لاہ کی ڈیفینیشن کرتی ہے اور ایک آپ کی انتظامیاں ہیں اور ان کو عام شہری ٹیکس دیتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ایک معایدہ ہے کہ آپ نے یہ ہماری ہمیں سروسیز دینی ہے یہ ریاست ہے اب مجھے یہ بتائیں جو سروس پروائیڈر ہے اگر وہ اموشن سے دیکھے گا چیزوں کو اپنے جوش سے دیکھے گا اپنی خواہش سے دیکھے گا ریاست کا جو بنیادی حصول ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں فنڈامنٹل فلاو ہے ریاست اندھی ہوتی ہے ریاست میں کل تین دن میں صرف ایک چیز دیکھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر ہماری ریاست آپ نے آپ کو اس لیول پر نینہ لاتی تو ایوڈ سے اداس پریشان بندہ اندھیر وہ سمپل کیا چیز ہے اس ملک کے کچھ قواہ نین ہیں وہ اس یہاں کی بالیمان نے بنائے ہیں اس میں عمل درامت ہونا چاہیے وہ رمشاہ نے توڑے ہیں وہ تاہر ملک نے توڑے ہیں وہ ذلفکار نے توڑے ہیں وہ ایکس نے توڑے ہیں وہ وائے نے توڑے ہیں آپ اگر ان قوانین کے لیے نہیں آئے اندھے ہو کے جس نے جو قانون اس ریاست کا توڑا ہے جو انصاف کے ساتھ میں اس کے بھی خلاف ہوں گے آپ جبر سے آپ نے وہاں پہ کھڑا ہوں ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ تین دن میں پاکستان کا جو قانون جہاں جس نے توڑا ہے اسے خلاف ایکشن ہوگا اگر آپ نے یہ بلائنڈ ارس دانا دکھائی اگر آپ نے ریاست کے اندر اموشن اور فیلنگز لے آئے یہ میری راہ میں پاکستان کا ساتھ تو ایکشن کی کال تو دے دی گئی تو وہ کیا کافی ہے نہیں اور دوسریانی یہ جو عدالتوں پر ہمیں عدم اعتماد ہے ایک فیصلہ آتا ہے اور اس کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکل آتا ہے اگر یہی روایت برقرار رہی ذرفقہ راستہ اب تو پھر عدلیہ کی آزادی پر سوال یا نشان لگتے ہیں عدالتوں کی جو پازداری ہے ان کی جو ریسپیٹ ہے وہ کیا اس کے متاثر نہیں ہوتی دیکھیں میں اگرین یہ بات کروں گا کہ یہاں پہ ہمیشہ سے آرٹیکل سکس کا بڑا وویلہ کیا جاتا رہا بانی ایم کے خلاف لگ چکی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پروسس میں ہے ان کو لگنے جا رہی ہے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل سکس کا ورد کرتے ہوئے ہمارے لوگ تھکتے نہیں ہیں آج کی سب کچھ ہو رہا ہے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کر کے یہ بات کروں گا کہ حضور آپ یقیناً بیان دے رہے ہیں اور پاکستان آرمی ایک بڑا رسپونسیبل ادارہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اور آپ کا ادارہ وہ ادارہ ہے جس پہ ہمیں فقر ہے اور ہمیشہ سے پاکستان کی سلامتی کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا لیکن آج پاکستان کے اندر جو باقی لوگوں پہ اداری کے مقدمات کی ہم بات کر رہے ہیں اگر یہ اتنا بڑا اتنی بڑی بات جو ہو گئی ہے اس ملک کے اندر جس میں آرمی کی لیڈرشپ کو نہیں بکشا گیا عدالتوں کو نہیں بکشا گیا قتل کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا گیا اس کے بعد اگر یہ چیزیں ان کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا اور اگر آرٹیکل سکس نام کی کچھ چیز اس ملک کے اندر ہے اگزیسٹ کرتی ہے آئین اور قانون کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے تو خدا کے لیے انصاف کریں خدا کے لیے آج سے اس ریاست کو کسی ڈگر پہ چلائیں جو نیشنل ایکشن پلان نام کی کوئی چیز تھی کوئی ڈاکومنٹس تھا کوئی 20 پوائنٹس تھے اس کو دبارہ سے اس کا جائزہ لیں یہ انجیوز کی منیٹرنگ مدارس کا کوئی ریگولیٹ کرنا اور باقی چیزوں کو ٹھیک کرنا ساری چیزوں کو اس کو مت بولیں اگر یہ سب کچھ آپ نہیں کریں گے تو ریاستے نہیں چلا کرتی اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات میں آج ہی کہیں پڑھ رہا تھا میں ملک صاحب بابا فرید لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس مسئلک کی یہ بڑے پرامن لوگ ہیں آپ داتا حجوری کی بات کر لیں بابا فرید کی بات کر لیں اور اتنی بڑی بڑی ہستی ہیں آپ کسی کی بات کر لیں ان کی تعلیمات کی بات کل ایک چھوٹا سا واقعہ کہ بابا فرید کو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک یہ صاحب ہیں جو ایک ممنوع جانور کا لوگ نام بھی نہیں لیتے اس کی وہ چربی پر گلا کے وہ اس کا بزنس کرتا ہے تو لہٰذا اس کو اس کو یہاں پہ داخل نہیں ہونا چاہیے اس کو روک دیا گیا بلکہ کہا گیا کہ جو شخص اس کو ملے گا جس کے پاس یہ جائے گا اس کو سولہ آنے جرمانہ ڈال دیے جائے اور یہ فیصلہ ہو گیا اس کے بعد وہی شخص جب اس کی تھوڑا اس کے اوپر سوسائٹی کا ایک بائی کارڈ کر دیا گیا اس شخص کے اوپر تو اس فینینچلی اپسٹ ہوا تو وہی شخص بابا فرید کے در پہ آیا تو ان کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے وہ نماز پڑھنے جا رہے تھا انہوں نے پوچھا ہاں بھئی کیا مسئلہ اس نے کہا جی میرے پاس روٹی نہیں ہے انہوں نے کہا اندر آگے اندر بٹھایا اس کو روٹی دی اس کے بعد اس نے کہا جی میرے پاس رہنے کے لیے سونے کے لیے بھی جگہ نہیں انہوں نے کہا چلو ادھر سو جا میرا بستر لے لے اپنا بستر اس کو دے دیا اور خود راہ کا بازت کرتے رہے اتنی دیر میں وہ لوگ جنہوں نے پبندی لگوائی ہوئی تھی وہ لوگ آگے انہوں نے کہا جی کہ یہ جرمانہ سولہ آنے تو آپ کو پڑھ گئے یہ تو وہی شخص ہے جو ممنوع کرو باہر کرتا ہے اور جس کے اوپر پبندی لگی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا اچھا تو پھر کیا کیا چاہے انہوں نے کہا جی سولہ آنے جرمانہ تو آپ ظاہر ہے آپ کو دینا پڑے گا انہوں نے کہا میرے پاس ایک آنہ ہے ایک آنہ یہ لے لو پندرہ آنے اس سے لے لو جو چالیس سال تک اس شخص کو روکی دیتا رہا ہے وہ اللہ میاں کی ذات سے لے لے لہذا ہر شخص کو جو پالتا ہے ایک کمیٹ میں بھی کتنا چاہر ہوں اگر آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں جس خطے میں ہم رہے ہیں رمشاہ اس کو کہتے ہیں انڈس ویلی یہ تو جو واقع ہے انہوں نے بتایا وہ سات سو آٹھ سو سال پہلے کے لوگ ہیں یہ جو سوفیہ کرام ہیں اور انہوں نے ایسی سوئے محبت کے سلام تھی وہ ہی ہے میں آپ کو ہسٹری کا ایبیڈنس دے رہا ہوں پانچ ہزار سال پرانی یہ مہنجو دارو مہنجو دارو پہ جب جو آریا لوگ ہیں یہ جو سینٹر ایشیا سے جب انہوں نے اٹیک کیا یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ شاید دنی کی وہاں سیولیزیشن تھی جس کی آرمی نہیں تھی جس کی آرمی نہیں تھی یہ جو زمین ہے جس کو آپ انڈس ویلی کہتے ہیں جس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کے اندر جو امان ہے یہ تو ہماری ہسٹری میں بھی ہے ہمارے مذہب میں بھی آپ نے ان سے بھی سن لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری ریاست کو یہ ہے تو ہم کیا مسئلہ ہے وہ ریاست کے مسئلہ ہے یا ابھی ترمیت کا فقدان ہے ہماری ہسٹری ہے اس کے قابل کو اگر ہماری ریاست کے مسئلہ ہے ہمیں ایک اپنے تین دن میں سوچنا چاہیے ہمارے ریاستیداروں کو بھی نیا ہے ہمیں اگزیمن کرنا پڑے گا اگزیمن کرنا چاہوں آپ نے اتنا بڑا لئی اپنے تکاریسز اپنے تکاریسز عادت کرنا چاہیے فواز حضر صبح تکار شاہر کھانے کے بعد تکاریسز کیا ہے آپ نے اس نظام تکاریسز کیا ہے آپ کے حالے کے حالے پر تکاریسز کیا ہے کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم سزائیں دیں گے او بھئی خموشی کے ساتھ ہم نے کام بس کا نسان کیے ہیں اب ہمارے ڈانچہ سارے معاملے کو ڈیفیوز کیا اور اس کے بعد اب ایکشن میں یہ ریاست میں اب اب میں وہی کہہ رہا ہوں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جو میں نے پہلے بہ بات کی ہے ہماری ریاست وہ اداروں کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس ملک میں قانون سب سے افضل ہے اس کا اعترام افضل ہے اور جہاں جہاں نور ٹوٹا ہے بغیر کسی بیس سارا کچھ ٹھیک ہے یہ منیمم ہے نہیں اگر ہم نے یہ نمی کیا تو اعتماد بہار نہیں ہوگا ریاست کو کہیں پہ اداروں کو کہیں پہ تھوڑی سی مسئلت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے بعد یہ مسئلت زیادہ دیر تک نہیں چلنی چاہیے اس اس کے مسئلت ٹک ٹیکشن بھائی یہ معاہدے پہلے ہمیں بڑا یاد ہے لال مسجد بہت یاد ہے بلک صاحب لال مسجد جس دن آپریشن نہیں ہوا تھا ایک دن پہلے سارا میڈیا یہ کہہ رہا تھا تمام بڑے جگادری قسم کے انکرز کہہ رہے تھے تمام کالمس کہہ رہے تھے کہ مشارف صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے اگر نہیں ملے ہوئے تو آپریشن کریں جب اس بچارے نے آپریشن کیا ہوا تھا چار لاشیں گری تھیں تو آگئے اس کے بعد سارے لوگوں نے ریورس مارا اور سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے دیکھیں ریاست اور ریاستی ادارے اور ریاست کے جو کرتے درتے ان کو وہ سارے ماضی کے اندر وہ سارے واقعات کےانا ہے صرف رہا ہے آپ موشن میں پڑھیں گے موشن میں پڑھیں گے ریاست موشن لیس ہے ریاست کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ریاستی ادار ہے جیسے نے در ماضی کے اندر ہوا ہے آپ موشن سے پڑھیں گے آپ نے اپنے پڑھ کرنا پڑھیں گے موشن سے پڑھیں گے دو جگہ آپ نے چینی لیگویڈ سینٹر کھول دیے ملکب اس کے علاوہ یہ کہ کہاں کہاں سے کھاں کھاں سے وہاں پہ اپنی زمینیں لے لیں وہاں پہ بیروکریٹس نے زمینیں لیں وہاں پہ سیاستانوں نے زمینیں لیں وہاں پہ حکمرانوں کے جو بچے تھے انہوں نے زمینیں لیں اور اپنا عربوں خرموں روپیہ بنایا اور یہ آپ نے سجنگی کے ساتھ اور اس کے بعد کیا کیا جو پروجیکس تھے جو پلان تھا وہ ایسے مکھی کر کے بند رکھی کسی تاجر کو کسی بزنس مین کو کسی آپ پاکسانی کو نہیں بتایا کہ یہ سی پیک ہے کیا یعنی عام لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ ایک سڑک نہیں ہے یہ اس پہ کس تائیس شہر آباد ہونے جا رہے ہیں یہ یہاں پہ لاکھوں لوگوں نے کام کرنا ہے یہاں پہ لمز سے لے کے تمام آداروں کے اندر سکل پہ لیکچرز دینے کی ضرورت تھی لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت تھی قوم کو تیار کرنے کی ضرورت تھی بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت تھی لیکن گورنمنٹ نے کیا کیا ایسے مٹھی بند رکھی یعنی کسی کے ساتھ وہ شیئر ہی نہیں کیا پہلے اپنی زمینیں خریدی پہلے اس میں لوگوں نے دیاریاں لگائیں اور اس کے بعد آ کے آج اس کا اس کو اسی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے تو یعنی آپ عمران خان صاحب یہ کریں کہ آ کے پھر اید کوم کو بھی اعتماد ملیں پارلیمنٹ میں انڈرس کریں سی پیک کے جو معاہدے ہیں رائیڈ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں معاہدوں کو اثر نو کا جائزہ بھی دیا جا رہا ہے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں